بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سنرکوکن سیکرٹس میں آپ کو مجھے کے طور پر خوش آمدید امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے ایسے ہی خوش رہیں اور آباد رہیں اسی دعا سے کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا آغاز آج کی ویڈیو ہماری بہت ہی سپیشل ہے سپیشل ہے آپ ڈائیبیٹک پیشنٹس کے لئے شگر کے مریضوں کے لئے آج ہم بنانے جا رہے ہیں ان کے لئے چنے کا آٹا کیسے بناتے ہیں جیسے محفوظ کر کے رکھتے ہیں اور کس طریقے سے استعمال کرنا ہے ساری باتیں ہم آپ کو آگے جا کے بتاتے ہیں اس کے لئے ہم نے لے لیا ہے پانچ کیلو چنے انہیں اچھے سے ہم نے صاف کر لینا ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کر دیں تاکہ ہماری نیو نوٹفکیشنز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں اور آپ آسانی سے ہماری نیو ویڈیوز کو دیکھ سکیں ہم نے لے لیا ہے پانچ کیلو چنے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارا چنے ہمارے پاس موجود ہیں انہیں ہم نے اچھے سے صاف کر لینا ہے اور انہیں ہم نے چکی سے پسوا لینا ہے ٹھیک ہے جہاں سے آٹا پیستے ہیں وہاں سے آپ نے پسوا لینا ہے اچھی طرح سے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے تین کیلو کے جو لے لینا ہے تین کیلو جو آپ نہیں لے سکتے تو ایسے ہی تین کیلو جو کا آٹا آپ نے لے لینا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے پاس جو موجود ہیں تو انہیں بھی چکی سے اچھی طرح سے پسوا لینا ہے دونوں آٹوں کو آپس میں اچھی طرح سے مکس کرنا ہے انہیں اچھی طرح سے آپ نے چھان لینا ہے چھان کے آپس میں اچھی طرح سے برابر سے مکس کر کے اس سے بڑی سی بالٹی میں آپ نے ایک محفوظ کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ کیلو چنے تین کیلو جو کا سولہ کلو کی ہماری والٹی اچھے سے بھر چکی ہے یہ آٹا ہم کیوں بناتے ہیں چنے کے آٹا کیونکہ گندم میں بہت ہی شیگر ہوتی ہے گندم کی روٹی کھانے سے شیگر کا لیول ہائی ہو جاتا ہے یہ آٹا آزمودہ ہے میرے اببو جان دس سال سے اس آٹے کو کھا رہے ہیں تو یہ آزمودہ عمل ہے آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا ہم نے سوچے کیوں نہ آپ کو بھی بتا دیا جائے بہت ہی آسان سے طریقے سے آپ یہ بنا سکتے ہیں محفوظ کر کے رکھ سکتے ہیں اور گندم کی روٹی کی جگہ آپ نے یہ کھانا ہے اب چار ٹیبل سپون ہم نے بھار کے آٹے کے لے لیے ہیں چوتھائی چمچ ہم نے لے لیا ہے نمک کا اور اس میں اب آدھا گلاس ہمارے پاس پانی ہے نورمل ٹمپریچر کا لے سکتے ہیں تھنڈا پانی بھی لے سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے آدھا گلاس پانی ہم نے آدھا تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کر دینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسے اچھے سے مکس کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چمچ کے مدے سے ہم مکس کر رہے ہیں بہت ہی آسانی سے یہ مکس ہو رہا ہے کوئی بھی کٹلی نہیں بینے گی آرام سے آپ نے آہستہ آہستہ اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے آدھا گلاس پانی کے ڈال کے اور فائن سا پیسٹ بنا لینا ہے اور جناب اسی دوران ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئکن کے بٹن کو پرس کر دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسے لگی ہے کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ایزار ضرور پیش کیا کریں ہمیں خوشی ہوتی ہے آپ کے کمنٹس پٹ کر کس کس علاقے سے آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں ہمیں یہ بھی بتایا کریں ہمیں جان کر اچھا لگتا ہے چلیں اس قسم کام میں فائن پیسٹ آئیے جس کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور کیسے اب اس کی روٹی بنانی ہے ہم آپ کو وہ بھی آکے جا کے بتاتے ہیں چلیں جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آدھا گلاس پورا گلاس پانی کا لیا تھا اور آدھا گلاس ہمارا استعمال ہوئے اب تاوے پہ دو چھوٹے چمت کی کوکنگ آلیا گی کہ استعمال کریں گے ڈال دیں گے اسے تھوڑ سا گرم ہونے دیں گے اور اپنا یہ آٹا کچری پیسٹ بنایا تھا اسے شامل کر دیں گے اس کے اوپر ڈال دیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسے کچھ اس طریقے سے پھیلا دیں گے تاکہ یہ برابر ہو جائے اور موٹی بھی نہ بنے ہماری روٹی اور پتلی سی بنے اور کچھی بھی نہ رہے اگر موٹی رہ جائے گی تو کچھی رہ جائے گی ٹھیک ہے اب اسے ایک سے دو منٹ کا ریس دیں گے تاکہ ہم نے جو پلٹ نہ ہے پھر ہمیں پلٹ نہ میں آسانی ہوگی چلیں جی اول کا سوٹ تھوڑا سا گی ہم نے ڈالا ہے اس کے اوپر پر ہم نے تھوڑا سا لگا دیا ہے اب اس کو اچھے طریقے سے پلٹ دیں گے بڑی آسانی سے پلٹ جاتی ہے ٹوٹے گی نہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم دو سائیڈوں سے اسے اچھی طرح سے پکا لیں گے اور اگر آپ کے گھر میں کو ڈائپٹک پیشنٹ ہے تو اسے چنے کی روٹی ضرور بنا کر دیں شگر لیول میں آپ بیلنس خود محسوس کریں گے اور اگر آپ خود ڈائپٹک پیشنٹ ہیں تو یہ چنے کی آٹے کی روٹی آپ درور رہ کر کے دیکھیں آپ کو فرق نظر آئے گا چلیں جی ہماری روٹی تیار ہے اسے آپ ناشتے میں چائے کے ساتھ بکھا سکتے ہیں اور یہ مزے کی باتی ہے کہ آمد نہ بکھا سکتے ہیں یہ بہت مزے کی بنتی ہے اگلی ویڈیو تک دیں اجازت خوشیاں بانتے خوش رہیں فی امان اللہ